موسیقی اسلام علیکم ناظرین آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی نان کی رسپی یہ گرمے بنانے بہت ہی آسان ہیں اور بہت ہی سوفٹ بندے ہیں اس میں جو چیزیں ہم استعمال کریں گے یہاں پر میں نے میدہ لیا ہے تقریباً ایک کلو چار چمچ دہی اور یہ تقریباً دودھ لیا ہے دو کپ یہ ہم ضرورت کے مطابق استعمال کریں گے اس میں ہم یسٹ استعمال کریں گے خمیر دو چمچ دو چمچ چینی ایک چمچ نمک آدھا کپ پانی ہم استعمال کریں گے یہ میں نے گرم پانی لیا ہے اور یہاں پر آدھا کپ آئل ہے اب ہم اس کو بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم یہ ایک باول لیں گے اس کے اندر یہ جو آدھا کپ گرم پانی لیا ہے اس کو ڈال دیں گے اور یہ دو چمچ خمیر اس کے اندر ہم شامل کر دیں گے اور اس کو ہم اچھی طرح سے مکس کرنے گے تقریباً پانچ منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے اس کو ہم پانچ منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے تب تب یہ پھول جائے گی اس کے اندر ہم اس کے اندر دوسری چیزیں شامل کریں گے یہ خمیر کو رکھے ہوئے ہیں میں تقریباً پانچ منٹ ہو چکے ہیں اب ہم اس کے اندر باقی چیزیں شامل کر دیتے ہیں اب ہم اس کے اندر دو چمچ چینی اور ایک چمچ نمک شامل کریں گے اور یہ میدہ ایک کلو میدہ ہے یہ ہم اس کے اندر شامل کریں گے آدھا کپ آئل شامل کریں گے اور یہ چار چمچ دہی ہم نے لیا ہے یہ اس کے اندر شامل کریں گے اور ابھی ہم اس کے اندر ایک کپ دودھ شامل کریں گے ہم اس کو پانی کے ساتھ نہیں گونے گے دودھ کے ساتھ گونے گے دودھ ڈالنے سے یہ بہت ہی نرم بنتے ہیں تقریباً ہم ایک کپ اس کے اندر دودھ ڈالیں گے اس کے بعد ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اس کو ہم اچھی طرح سے مل لیں گے آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے کہ یہ آٹے کو نہ ہی بہت زیادہ سخت کرنا ہے اور نہ ہی بہت زیادہ نرم رکھنا ہے اگر آپ کو ضرورت پڑے تو آپ تھوڑا سا اس کے اندر دودھ اور شامل کر سکتے ہیں اس طرح سے ہم اس کو سوفٹ لی مل مل کر اچھی طرح سے گون لیں گے جس طرح سے نارمل آٹا گھر میں گونتے ہیں اسی طرح سے یہ آٹا بھی گون لیں گے یہ آٹا ہم نے اچھی طرح سے گون لیا ہے اور یہ اتنا سوفٹ ہے اس کو آپ نے بہت زیادہ سخت نہیں کرنا اور نہ ہی بہت زیادہ سوفٹ رکھنا ہے اس لیے کہ اگر زیادہ اس کو سخت رکھیں گے تو نان بنانے میں مشکل ہوگی اب ہم اس کے اوپر تھوڑا سا آئل لگا دیں گے اس طرح سے تھوڑا سا ساری کے اوپر آئل لگا دیں گے اور اس کے بعد اس کو ہم کور کر کے رکھ دیں گے اچھی طرح سے ہم اس کو کور کر کے تقریباً تین گھنٹے کے لیے ہم اس کو رکھ دیں گے یہ آٹے کو رکھے ہوئے ہمیں تقریباً تین گھنٹے ہو چکے ہیں اب ہم اس کو کھوڑ کر چک کر لیتے ہیں یہ دیکھائیں آٹا جو ہے کافی حد تک پھول چکا ہے جتنا آٹا ہم نے رکھا تھا اس سے یہ ڈبل ہو چکا ہے آپ اس بات کا ضرور دھیان رکھیں کہ جتنا آٹا ہم گھوندیں گے اس سے یہ پھول کر ڈبل ہونا چاہیے اور یہ تقریباً ڈبل ہو چکا ہے اور یہ اچھی طرح سے تیار ہو چکا ہے نان بنانے کے لیے یہ آٹا نان بنانے کے لیے بلکل تیار ہو چکا ہے اب ہم اس کے نان بنائیں گے اس کے لیے ہم اس کے سب سے پہلے پیڑا کریں گے آپ نے اس کے لیے بہت زیادہ آٹا بھی نہیں لینا اور بہت کم بھی نہیں ہم بلکل درمیانے سائز کا تیار کریں گے اس طرح سے ہم تقریباً اتنے سائز کا اس کا یہ پیڑا تیار کریں گے سب سے پہلے خوشکہ نیچے ڈال لیتے ہیں یہ جو میدہ ہے وہ ہی لیا ہے خوشک میدہ وہ ہم نیچے ڈال لیتے ہیں اور اس طرح سے اس کا بلکل جس طرح سے نارمل روٹی بیلتے ہیں اس کو ہم اس طرح سے بیل کر تیار کر لیں گے یہ روٹی ہم نے درمیانے سائز کی بیل لی ہے اب ہم یہ کانٹے کی مدد سے اس کے اندر اس طرح سے ہلکا ہلکا اس کو کر لیں گے بہت زیادہ نہیں بلکا ہلکا ہلکا کرنا ہے اس سے یہ نان اندر سے اچھے طرح سے پک جائیں گے کچھا نہیں رہے گا اس کے بعد یہ تندور میں نے پہلے سے اس کو گرم کر لیا ہوا ہے یہ اچھے طرح سے ہیٹ ہوا ہوا ہے اب یہ جو نان ہے اس کو ہم اس کے اوپر ڈال لیتے ہیں جب یہ ایک سائٹ سے پک جائے گا تو ہم اس کی سائٹ چینج کر دیں گے اس کے بعد اس کو تندور کے اندر رکھیں گے یہ نان ایک سائٹ سے ہرکا سا براؤن ہو چکا ہے تقریبا تھوڑا آدھا یہ پک چکا ہے اب ہم اس کی سائٹ چینج کر دیتے ہیں اس کو اتنا ہی براؤن ہم اس سائٹ سے بھی کریں گے اس کے بعد ہم اس کو تندور کے اندر رکھیں گے یہ نان کو ہم نے دوسری طرف سے بھی آدھا پکا لیا ہے اس کو اپنے فل نہیں پکانا اب ہم اس کو تندور کے اندر رکھ لیں گے جب تک یہ فل پک نہیں جائے گا تب تک ہم اس کو تندور میں رکھیں گے اس کے بعد نکال لیں گے یہ نال پھول چکا ہے اور یہ بلکل اچھی طرح سے پک چکا ہے اب ہم اس کو نکال لیں گے اس کے اوپر ہم تھوڑا سا بٹر لگائیں گے بٹر سے یہ نال بہت سوفٹ رہے گا اس طرح سے بلکل ہرکا سا ہم اس کے اوپر بٹر لگا دیں گے اس سے یہ نال بہت سوفٹ رہے گا یہ مزیدار سے نال تیار ہے اس کو آپ کسی بھی سالن کے ساتھ خاص طور پر نہاری حلیم بغیرہ کے ساتھ کھا سکتے ہیں اور بچے بھی اس کو بہت پسند کرتے ہیں اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئے تو میری چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا پھر انشاءاللہ ملیں گے ایک نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ